اسلام علیکم تمام دوستوں اور بھائیوں کو EFI Auto's Training Center میں ہوشامدید کہتا ہوں آج جس ٹاپک پہ میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں وہ ہے کار کے کمپریسر کے مطلق یہ ویڈیو ایسے کمپریسر کے مطلق ہے جس میں کوئی کوئل نہیں ہوتی بلکہ سولنائر ہوتی ہے جو آج کل نئے مارڈل کی نئی کارز میں آ رہا ہے جن میں ہنڈائی کی سناٹا الینٹرا ازیرا اور ٹیوٹا کی کرولا دوہزار بارہ سے اوپر اور کیمری وغیرہ میں آتا ہے اور آپ اس کمپریسر سے بہخوبی واقف ہوں گے اور یہ مارڈل تمام میں کارز کے منشن نہیں کر سکتا کہ کن کن میں سولنائر آتی ہے اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ بہتر جانتے ہوں گے چلیں ٹاپک کی طرف چلتے ہیں آپ اگر کار ائر کنڈیشننگ کا کام کرتے ہیں تو آپ کے پاس بھی کچھ کسٹمر آئے ہوں گے جن کے ائر کنڈیشننگ کا پورا سسٹم ٹھیک ہوتا ہے اور آپ فتوہ دیتے ہیں کہ کمپریسر حراب ہے کافی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم لیکنگ وغیرہ رپیر کرنے کے بعد جب فریون ڈالتے ہیں اور ایسی آن کرتے ہیں تو کمپریسر کام نہیں کرتا اگر بینہ کام کیے کوئی فتوہ لگا دیا جائے کہ کمپریسر حراب ہے تو پریشانی نہیں ہوتی اگر کافی میند سے لیکنگ رپیر کرنے کے بعد فریون ڈالیں اور بعد میں جب ایسی آن کریں اور کمپریسر کام نہ کرے تو پریشانی ہوتی ہے ایسے میں سب سے پہلے آپ نے تین چیزیں چیک کرنی ہے جو میں بتاؤں گا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کار کے اندر بیٹھ کے خود ایسی آن کریں اور دیکھیں کہ ایسی والے بٹن پہ لائٹ چالو ہو رہی ہے یا نہیں اگر نہیں ہو رہی تو فیوز وغیرہ چیک کریں اور اگر آن ہو رہی ہے تو آگے والے سٹیپ پر چلتے ہیں سٹیپ نمبر دو اب آپ نے کمپریسر کی سولنائٹ سے کنیکٹر اتارنا ہے اور ملٹی میٹر سے والد چیک کریں والد فائف والد سے ٹویل والد تک ہو سکتے ہیں اگر والد آ رہے ہیں تو آپ کے کمپریسر میں فالٹ ہے اگر نہیں آ رہے تو یا تو ایسی یونٹ میں فالٹ ہے یا وائرنگ میں اگر والد آ رہے ہیں تو آگے سٹیپ پر چلتے ہیں سٹیپ نمبر تین آپ نے کمپریسر کی سولنائٹ کو ملٹی میٹر سے اس کی کنٹینیوٹی چیک کرنی ہے اگر آپ کے پاس ملٹی میٹر نہیں ہے تو آپ کمپریسر کی سولنائٹ سے دو وائرز بیٹری تک لے کے جائیں اور دونوں کو جمع نفی دے کے چیک کریں کہ کمپریسر کی سولنائٹ کرنٹ لے رہی ہے یا نہیں اگر کمپریسر کی سولنائٹ کرنٹ نہیں لے رہی تو کمپریسر کی سولنائٹ ہڑاب ہے آپ سولنائٹ چینج کر سکتے ہیں یا کمپریسر لازمی چینج کرنا پڑے گا اگر کمپریسر کی سولنائٹ کرنٹ لے رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپریسر کی سولنائٹ چوک ہو چکی ہے تو آپ کے پاس پھر بھی 50% چانس ہیں کہ آپ اس کو بحال کر سکیں اگر آپ فریون ڈال چکے ہیں تو ٹھیک سے ڈالیں فریون ڈالنے کے بعد آپ نے فریون گیس سلینڈر سے جو پائپ کنیکٹ ہوتا ہے اسے اتارنا ہے اور آگے سے گیج کو بند کرنا ہے لازمی تاکہ نکلنا جائے فریون ٹھیک ہے تو آپ فریون کی گیج کو لاک کریں اس کے بعد گیس سلینڈر سے پائپ نکال کے ائر کمپریسر جس کے ذریعے آپ پائپس میں ہوا ڈال کے لیکنگ چیک کرتے ہیں آپ ائر کمپریسر کے ساتھ وہ والا پیپ کنیکٹ کریں اور اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ بہت احتیاط کے ساتھ آپ نے تو چلیں ٹھیک ہے لاک کی ہوئی ہے اس کی گیج سے لاک کی ہوئی ہے تاکہ پریشر اندر نہ جائے آپ نے پائپ جو ہے نا ائر کمپریسر کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے اسے آن کرنا ہے تین سو تک کا پریشر مینٹین کر کے ایک دم سے آپ نے جٹکا دینا ہے گیج کو کھولنا ہے تاکہ پریشر ایک دم سے تھنڈی تھنڈے پائپ میں جائے اور جیسے ہی پریشر جائے گا تو اس کی سولنائیڈ پریشر سے کھل سکتی ہے اور آپ کا کمپریسر بحال ہو سکتا ہے تو جیسے ہی آپ جٹکا دیں گے ایک مرتبہ جٹکا دیں ہوتی ہے ٹھیک نہیں تو دوسری مرتبہ جٹکا دے کے دوبارہ پلائی کریں تو ایسے میں جیسے ہی آپ جٹکا دیں گے تین سو ساڑھے تین سو کے پریشر سے تو آپ کی سولنائیڈ ایک دم سے اوپن ہوگی وہ تھنڈی لائی میں یہ تھنڈا پائپ ہے اس میں پریشر جو انا گیج پر آپ دیکھ سکیں گے کہ پریشر کم ہو رہا ہے کار کا کمپریسر بہال ہو چکا ہے اب ائر کمپریسر جس سے پریشر دیا تھا آپ نے اس کو سائٹ پہ کریں اور آہستہ آہستہ آپ جو پائپ لائن کے اندر ایکسٹرا ہوا ہے اسے خارج کریں ہوا خارج کرنے کے بعد آپ کولنگ چیک کریں کہ کولنگ کس حد تک ہے اگر کولنگ بہترین ہے اور آپ کے اندازے کے مطابق نارمل ہے تو مزید فریون نہ ڈالیں اگر کولنگ نارمل نہیں تو مزید فریون ڈالیں اور اسے نارمل حالت میں لے کے آئیں اور یہ تجربہ میں آپ دوستوں کی خدمت میں اس لئے پیش کر رہا ہوں کیونکہ یہ تجربہ میں نے پانچ سے سات کارز پی پلائی کیا ہے اور اس سے الحمدللہ فائدہ بھی اٹھایا ہے تو اس لئے میں نے سوچا کہ آپ دوستوں کی خدمت میں یہ تجربہ پیش کروں تاکہ آپ بھی اس تجربے سے مستفید ہوں لیکن دوستوں بات یاد رکھیں کہ آپ نے یہ تجربہ بہت ہی احتیاط سے کرنا ہے خاص طور پر جب آپ پریشر دے رہے ہوں آپ نے احتیاط سے کرنا ہے اور فوراں ہی جڑکہ دے کہ ہوا کو بند کرنا ہے آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گا دوستوں اگر آپ کو میری کوئی بھی ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور جو لوگ نئے ہیں اور یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ مزید اپ ڈیئرز کے لئے میرا چینل سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ رب رکھا آپ کا دوست ماجد احمد سلطانی